ملکم بے گائز آپ سب کا سواگت کرتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فنٹیسی دوردشن افیشل کے اوپر تو بھائی بات کریں گے نورویزن لیگ کے ایک بہت ہی شاندار مقابلہ کے بارے میں جو کی ٹوٹلی ون سائٹڈ کھیلا جائے گا آسان رہے گا گائز بہت ایزی رہے گا آپ کے لیے ایسیل ون کرنا جیل ون کرنا اور ہیڈ ٹو ہیڈ میں تو آپ کا بھائی آپ کی آسانی سے ون سائٹڈ ون کرانے والا ہے تو ویڈیو میں ڈیپ لی جانے سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے مجھے جوین نہیں کیا ہے ٹیلیگرام کے اوپر تو بھائی ٹیلیگرام پر بہت جڑ جانا اپورٹنٹ رہے گا کیونکہ ایسے مقابلوں میں لائنم میں بہت سے چینجز کر دی جاتے ہیں تو جی رہے گا ہمارا ٹیلیگرام کا انٹرفیس ایسا دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے اسی ویڈیو کے نیچے ڈیشکیشن باکس میں جانا ہے بہاں سے فری میں جوین ہو جانا ہے ٹیلیگرام کے اوپر لنک کے دوبارہ اگر لنک ورک نہیں کرتا ڈریکٹ سچ کر لیسے گا فینٹیسی دور دشن تو یہ دوسرا شاندہ طریقہ رہے گا میرے ساتھ ٹیلیگرام کے اوپر جڑ جانا اور اگر آپ کی لگا تارا گائز لاؤس ہو رہا ہے ڈریم لیبن کے اپلیکیشن کے اوپر تو ایک بار آپ کھیل سکتے ہیں ریہ لیبن کے اوپر تو بھائی جہاں پر آ کر آپ کے ہائی چانس رہیں گے ویننگ کرنے کے انڈیا کا بہت ہی پاپلر اپلیکیشن ہے گوتاں گمبیر اس کے برینڈ امیسٹر اینڈ اور ٹرسٹڈ اپلیکیشن ہے گائز آپ ایک بار جرور کھیلے گا ویڈیو کے نیچے ڈریکشن باکس میں لنک سوڑ دوں گا ریہ لیبن کا ورنہ آپ میرے ٹیلیگرام پر یہ ساتھ بھی ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے ریہ لیبن کو اور اس کے بینیفٹ آپ کو تھوڑے سے کلیر کر دیتا ہوں پہلی اینڈ اگر آپ مس کر دیتے ہیں کرکٹی میں تو بھائی آپ اس کا لاؤس کور کر پائیں گے دوسری اینڈ میں ایک تو کٹوٹی جہاں پر بہت کم رہتی ہے باقی فوٹبال میں جہاں پر کھیلنے کا الگ سے مدہ ہے آپ کے پاس کیڈ کا ایشو نہیں آتا بیننگ پرسینٹس بہت زیادہ رہتی ہے تو زیادہ باتیں میں نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ ویڈیو بہت بڑا ہو جائے گا تو آپ کو ایک بار جوین ہو جانا ہے اور جوین ہوتے ہی گائز آپ کو تین ہزار تک کا کیس بونس مل جائے گا جس میں سے وری کرے گا کہ آپ کو کتنا پرسینٹس کس لیگ میں لگانا ہے تو کھیلنے کا الگ سے مجھا آنے والا ہے تو بھائی ایک بار ڈاؤنلوڈ جرور کر لیجے گا تو فلال بڑھتے ہیں پوینٹ ٹیبل کی طرف تو پوینٹ ٹیبل پہ جہاں پر نمبر دو کی بڑی ٹیم ہے ویکنگ ایپسی تو ویکنگ ایپسی نے اب تک نو مقابلہ کھیلا ہے جس میں شے ویننگ کی ہیں اور دو مقابلہ اس کا ڈراؤ رہا ہے تو بہت ہی جیادہ بڑی ٹیم ہے ایک مقابلہ اس نے اب تک لاشٹ کیا ہے تو بیکنگ ایپسی کے ویننگ چانسز آج کے مقابلہ میں بہت زیادہ رہنے والے ہیں جی ایل کھیلیں گے تو پہلے سے آپ کو زیادہ ویننگ ٹیم ہے بیکنگ ایپسی کے پکش میں ایف کے کے پکش میں کر لینی ہے تو جی ویننگ پرسینٹس نائنٹی پرسینٹ کے ساتھ میدان پر اترنے والی ہے اس کے زیادہ پلیئر اٹھا لیسے گا آج کے مقابلہ میں بہی اس کی اوپن ہے ٹیم کی بات کریں جو کی بارہ نمبر پلیس پر آ جاتی ہے جس نے اب تک سات مقابلہ کھیلا ہے ماتر ایک بھی نہیں کیا ہے اور پانچ مقابلہ جی ٹیم اب تک لاشٹ کر چکی ہے ایک مقابلہ اس کا سوری پانچ مقابلہ ڈراؤ کر چکی ہے ایک مقابلہ اس کا لاشٹ ہو چکا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ڈیفرینشل کافی ہے دونوں ٹیموں کے بیچ میں کہاں نمبر دو کی ٹیم کہاں نمبر بارہ کی ٹیم تو بھائی آپ کو سامنے کلیئر ہے سب کس تو میں بولوں گا کہ آپ کو بلکل گلتی نہیں کرنی ہے زیادہ ٹیمیں آپ کو جو ویکنگ ایفکے کے پکش میں کر لینی ہے پہلے سے تو بہت سی باتیں یہیں پر کلیئر ہو جاتی ہیں تو آئیے ابھی بڑھتے ہیں آگے بات کرتے ہیں پلیئر سٹیٹس کے اوپر تو لگاتر گائز پلنٹی سیبر رہتے ہیں پیٹریک گناسن جو کی آج کے مقابلہ میں پاپلر پک میں رہیں گے اور میں چاہتے ہیں ان کا سیلیکشن ایزلی ایٹی پلس ہو جائے گا پلنٹی سیبر بھی رہتے ہیں لاشٹ مقابلہ میں گائز دو پلنٹی سیبر کرنے کا موقع ملا تھا جس میں دونوں کا دونوں پلنٹی سیبر کیا ایک پلنٹی کا میں پچاس پینٹ ملتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر موقع مل جاتا ہے انہیں پلنٹی سیبر کرنے کا تو کہیں نہ کہیں بہت اپورٹنٹ پک بن جائے گی سیفیسٹ پک بن جائے گی آپ کے لئے تو جہاں پر ان کے بعد گائز آپشن میں رہیں گے جہاں پر ہیگن آپ کے لئے تو ہیگن کو آپ تب ہی ٹرائی کیجئے گا اگر جیل کھیلتے ہیں تو گائز جیل میں آپ کے لئے اپورٹنٹ پک رہے گی کیونکہ ایچے کے خلاف زیادہ تر گول ڈالنے والی ہے بی آئی کی کی ٹیم کیونکہ اس کا فورورڈ شیکشن زیادہ سٹونگ ہے تو اگر ہیگن کے خلاف زیادہ گول ڈال دیتی ہے بی آئی کی کی ٹیم تو گائز ایسے میں ان کے منس میں جانے کے بھی اصار رہیں گے بھر جیل کے لئے اپورٹنٹ پک ہو سکتی ہے جیل کے لئے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں بریٹسول جو کی لاسٹ پانچ مقابلہ میں دو گول کر چکے ہیں اور کمپلیٹڈ پاس جن کا پچاس پلس کا رہتا ہے تو بہت زیادہ اپورٹنٹ پک ہے تو گائز ان کے ساتھ بریکیلو کو لے کے چلیں گے شوٹ آن ٹارگٹ بہت اچھے ہیں اور نبی منٹ کا آپ کو پورا گیم بریکیلو کھیلتے نظر آئیں گے اور دوسری طرف سے آپ کے لئے جانشن آج اپورٹنٹ پک میں رہنے والے ہیں جانشن گائز اچھی خاصی پکس رہتی ہے انجری کے بعد کمبیک کیا ہے تو اچھا کھیلتے نظر آئیں گے لاسیزن بہت اچھا کھیلا تھا لگا طرح ہمیں چانس کرتے نظر آئے تھے اس کے علاوہ بائیہ کھیلتے نظر آئیں گے بٹ گائز ٹائبل پک رہے گی حالانکہ شلیکشن بہت زیادہ ہے بٹ گائز اس کے ساتھ جانا تھوڑا سا رسکی ہو سکتا ہے کیونکہ کسی مقابلہ میں جب بہت اچھا کر دیتے ہیں کسیوں بہت زیادہ برا کر دیتے ہیں گیم کے بعد کریں تو ساٹھ اور ستر کے منٹ کے کیج کا آپ کو گیم کھیلتے نظر آئیں گے کبھی کبھار گول کنسیڈ کے جلتے ہیں منس میں بھی چلے جاتے ہیں بٹ آپ کے آپشن میں رکھ سکتے ہیں دفینشل پک میں منی زیل کے لیے سٹرینسنز کو ٹرائی کر سکتے ہیں کمپلیٹڈ پاسس ان کا 44 پلس کا رہتا ہے اچھی پک ہے 90 منٹ کا پورا گیم کھیلتے ہیں آپ کو نظر آ جائیں گے اور نوری کے کھیلنے کے چانس رہیں گے باقی اور کائز اگر کوئی پک کھیلتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ٹرائبل پک بن جائے گی سیف ایسٹ رہے گا ان تین پلیئر کے ساتھ جانا جس میں بروسول کو ٹرائی کر سکتے ہیں بریک گیلو کو رکھ سکتے ہیں جانسن کو رکھ سکتے ہیں چار ڈفینڈر ٹرائی کریں گے تو بھائی ایسے میں سٹینسنز کو آپ موقع دے سکتے ہیں ڈفینڈ سیکشن بی آئی کے کا زیادہ ہے سٹرانگ تو گائز آپ نے اسی کے زیادہ پلیٹ ٹرائی کر لینے ہیں ٹرائی پک کا بات کریں تو تھوڑی سی رسکی پک ہے گائے سیف ایسٹ نہیں ہے اس کے ساتھ جانا چانس بہت زیادہ کرتے ہیں برلات سے مقابلہ میں اب تک گول کرنے میں اصفر رہے ہیں حالانکہ ان کا جو ایچے کے کھلا پرفارمس ہے وہ تھوڑا سا اچھا رہتا ہے تو آج ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں ٹرائبل پک ہو سکتی اچھی اگر آپ ریئے لیبن پر کھیلیں گے تو اس کے ساتھ جا سکتے ہیں کیونکہ ڈریم لیبن پر آگے چل کے آپ کو بڑی پکس ڈراؤپ کرنے پڑے گی آپ تب ہی اسے لے پائیں گے کیونکہ مہنگے پڑیں گے تھوڑے سے کریڈ کے معاملے میں تو سینڈ برز کو لے کے چلیں گے گائے اس کے علاوہ آپ کے لیے سیلیٹر سٹیڈ بہت اچھی پک ہے سیف ایسٹ رہے گا اس کے ساتھ جانا سوٹ آن ٹارگٹ بہت اچھے ہیں بریڈنٹ پک رہے گی لوک برز کو گائیس ٹرائی کریں گے ٹرائیبل پک بہت اچھی رہے گی اور ان کا ٹیکل سپون بہت شاندہ رہتا ہے اور کمپلیٹڈ پاس بہت زیادہ اچھا رہتا ہے لاسٹ میں گول تو نہیں کر پائے تھے برٹ چانس تین کریڈ کیا تھا کسی ٹائم بھی گول ڈالتے نظر آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لگا تھا شروعاتی مقابلوں میں تھوڑا سچھا کیا تھا میل کی ویس نے جنہوں نے لاسٹ سات مقابلہ میں بیسے تو گائی جو میں چار پلے رکھوں گا میڈ فیلٹر میں اگر ان میں سے کوئی ایک پلے ڈراؤپ ہوتا ہے تو جو نہیں کھیلے گا اس کو ڈراؤپ کرتے ہوئے سیدھا میں پک کروں گا ٹرائی پک کو جو پہلے کلیر کر دیتا ہوں تو آگے بڑھتے ہیں بھائی بات کرتے ہیں جہاں پر فوروڑ کے بار میں فوروڑ میں تین اپورٹنٹ پلے رہیں گے آپ کے لئے ایک تو گائی ورسہ کو ٹرائی کر سکتے ہیں لازٹ تین مقابلہ میں ایک گول کیا ہے تو اس کے بعد سوراس اچھی پک ہے حالانکہ گول نہیں کرتے بٹ اچھی اسسٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں اس کے لابہ این کروڑ بہت اچھی پک ہے ایچ کے کی طرف سے ایک مطر ایسے پلے رہے ہیں جو لگاتار گول کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں سیلیکشن بہت زیادہ ہے تو آپ کے لئے سیف ایسٹ رائے گا اس کے ساتھ جانا ہر مقابلہ میں ڈفرینشل پک چاہتے ہیں تو عبدالبکار کو پک کر سکتے ہیں بھئی بٹ ایسا کی دے گا اگر آپ جیل کھیلنا چاہتے ہیں ان کے لابہ اپشن میں ایک زینڈر آپ کو کھیلتے ہیں نظر آ سکتے ہیں اور کسی کے کھیلنے کے چانس نہیں رہیں گے اگر کوئی کھیلے گا انفارم کر دوں گا ٹیلی گرام کے اوپر تو جہاں پر کیپٹینشل اپشن کا گائز بات کر لیتے ہیں جانسن کو آز کیپ ٹرائی کریں گے تو بی سی گائز ان کے ساتھ میں لے کے چلوں گا بریشہ کو تو جے رہے گا ہمارا فائنل ٹیم ایک بار پاؤز کر کے آپ کو دیکھ لینا ہے باقی گائز میں آپ کو بولوں گا کہ اگر پلینگ 11 میں کچھ چینجز نہیں ہوتا تو سیم ٹیم کے ساتھ کھیلیں گے آج کا مقابلہ ہم نے پہلے سے ساتھ اور چار کا جہاں پر کمبینیشن بنا رکھا ہے اور مجھے پتا ہے کہ آج کے مقابلہ میں بی آئی کے ٹیم کے ویننگ چانس سے زیادہ رہیں گے تو ہم اسی کے زیادہ پر ٹرائی کریں گے جیل کے لیے گے تو اس کے پکش میں ہی زیادہ ٹیم ایک ریٹ کیجئے گا تو ملتے ہیں بھائی اگلی ویڈیو میں تب تک آپ کو کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے چینل کو سسکرائب کر دینا ہے